بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام کمنٹ بوکس سنڈے کے دن نہیں بن پایا ہے اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں کچھ مزہولی کی بنا پر نہیں بن پایا ہے آج کمنٹ بوکس بنانے کا ارادہ ہے ہم بغیر کسی تمہید کے اپنے کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں ایک صاحب حسین ان کا سوال ہے عارفہ نام کیسا ہے میلنگ کیا ہے عبیرہ نام کے معنی بتا ہے پلیز میں یہ نام رکھنا کے لئے سوچ رہی ہوں صحیح رہے گا کہ نہیں پلیز ریپلے می جی عارفہ عارفہ کی معنی آئیں گے پہچاننے والی اور اس کے مرادی معنی آئیں گے اللہ کو پہچاننے والی عارفہ بڑا اچھا نام ہے ابلکل لگ سکتے ہیں عبیرہ عبیرہ لکھا ہے آپ نے عبیرہ نہیں عبیرہ ہوتا ہے عبیرہ کی معنی آتے ہیں خوشبو کے یہ نام بڑا اچھا ہے یہ نام بیاب لگ سکتی ہیں دونوں نام اچھے ہیں موٹیویشنل اس کے ان کا سوال ہے عمارہ اینڈ سادیا نیم میننگ کیا ہے دیکھئے عمارہ عمارہ کے معنی تو آتے ہیں حکومت کے عمارہ تن کے معنی حکومت کی آتے ہیں عمارہ ہا کے ساتھ اس کو آخر میں اگر لکھیں گے حمزہ کے ساتھ تو حکومت کے معنی آئیں گے باقی اس سے بہتر یہ اصل نام ہے عمارہ عمارہ صحابیہ کا نام گزرہ ہے بہت زیادہ بات کرنے والی عمارہ رکھ لیں سامیہ سامیہ کے معنی آتے ہیں بلند یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں صحیفی اسلامی کوفیسر ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب امیدے کے مزاز گرامی بخیر ہوں گے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر ان تین ناموں کے معنی بھی بتلا دیں تو مبشیرہ مدبیرہ حسان علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ان میں پیرا نام ہے مبشیرہ مبشیرہ کے معنی آتے ہیں خوشخبری سنانے والی خوشخبری دینے والی اچھا نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں مدبیرہ اس کے معنی آتے ہیں تدبیر کرنے والی انجام دینے والی یہ بھی نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں حسان اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت اور یہ صحابی کا نام گزرا ہے تو یہ بڑا اچھا نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں شیرین حسان ان کا سوال ہے عوزرہ شانزہ سہریش ہینزہ نیم کے مطلب بتا دے مفتصاب ان میں کوئی بھی نام رکھنے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے سارے کے سارے مہمل اور بیمارہ نام معلوم ہوتے ہیں یہ نام مناسب نہیں ہے فیل ہیپی ان کا ایک سوال ہے ہم نے محمد مقید نیم رکھا ہے کیا یہ صحیح ہے محمد مقیم جی محمد مقید رکھ سکتے ہیں مقید کے معنی نگرانی کرنے والے کے بھی آتے ہیں تو محمد مقید نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے رکھ سکتے ہیں صاحبہ ہے طیبہ نور ان کا سوال ہے طیبہ نور کی میننگ بتا دیجئے طیبہ اس کے معنی آتے ہیں پاک خوشبو اور نور کے معنی آتے ہیں روشنی کے تو طیبہ نور کے معنی آئیں گے پاکیزہ یا اسی طریقے سے پاک خوشبو یہ نام اچھا ہے جو رکھ سکتے ہیں تعریف خان ان کا سوال ہے السلام علیکم اسید نیم کے میننگ کیا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام جی اسید نام رکھ سکتے ہیں یہ صحابی کا نام گزرائے بڑا اچھا نام ہے اسید کے معنی آئیں گے چھوٹا شیر تو یہ نام بڑا اچھا ہے بلکل رکھ سکتے ہیں بہادر کے معنی بھی اس کے آتے ہیں جویریا اقوان ان کا سوال ہے سر زربقت اور ایک نام مہرمہ نیم رکھنا کیسہ ہے یہ زربقت یہ نام تو ہم کو نہیں مل پائے زر کے معنی تو سونے کی آتے ہیں لیکن زربقت پورا نام جو آپ نے لکھا یہ ہم کو نہیں مل پائے محمد معلوم ہوتا ہے مہرمہ مہرمہ کے معنی آئیں گے سورج چاند مہر کے معنی سورج ماہ کے معنی چاند کیا آتے ہیں فارسی کا لفظے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب میرا نام سردار خان ہے مجھے یہ بتائے یمان نیم رکھنا کیسہ ہے اور اس کے معنی و نزبت کیا ہے علیکم السلام جی یمان نام بلکل رکھ سکتے ہیں یمان نام کے ایک تو صحابی گزرے ہیں مبارک نام ہے نزبت کے اعتبار سے اور یمان کے معنی آئیں گے یمن والا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلہ اچھا نام ہے مرغوب احمدین کا سوال ہے فلک ناز نام کیسہ ہے فلک ناز رکھ سکتے ہیں فلک کے معنی آسمان کیا آتے ہیں اور ناز اس کے معنی آئیں گے پیاری تو یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اظہر شہزاد ان کا سوال ہے نایاب نعم رکھ سکتے ہیں یا نہیں نایاب کے معنی آئیں گے نادیر کمیاب یعنی جو انوکھا ہو جو جلدی سے نعم ملتا ہو اس کو نایاب کہتے ہیں اتھر علیہ ان کا سوال ہے کیا ابو حنیفہ نعم رکھ سکتے ہیں ابو حنیفہ یہ ایک بڑے محدد گزرے ہیں بڑے تابع گزرے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حنیفہ مسئلہ کے جن کو ہم پیلی بھی کرتے ہیں حنیفہ مسئلہ کی تو یہ بڑا اچھا نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں امبرین حسن ان کا سوال ہے زابیان حسن کے کیا میننگ ہے بوئی کا نام رکھنا ہے اور حنان کا بھی بتائیں زابیان زابین کا تفنیہ ہے اور زابیان کے منائیں گے سردار کے تو زابیان دو تفنیہ کا آئے گا تو اس کو مانیں گے ایک انسان دو سردار کے قیم مقام ہو تو زابیان نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے رکھ سکتے ہیں حنان حنان کے مارا آئیں گے بے حد شفقت کرنے والا بے حد مہربان یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہیں عریبہ قریشین کا سوال السلام علیکم سحر نام کے معنی بتا دیجئے کہ یہ نام رکھنا کہ صحیح ہے یا نہیں والیکم السلام یہ ہم نام رکھیں گے سحر 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 کے اس کے منعاتے ہیں صبح طلوع افتاب سے پہلے کا وقت صبح کا تڑکہ تو سحر نام رکھ سکتے ہیں ایک ہوتا ہے سحر سحر کے منعاتے ہیں جادو سحر جو بڑھتے ہیں سحر نہیں سحر سحر نام رکھ سکتے ہیں سحر کے منعاتے ہیں صبح کے تڑکے کے آتے ہیں یہ نام کوئی مسئلہ نہیں ہے احسون کا سوال ہے حادق اور معیر نام کے میرنگ بتا دیجئے حادق حادق کے منعاتے ہیں عقل مند سمجھدار اور معیر کے منعاتے ہیں گھر کا انتظام کرنے والا یہ نام رکھ سکتے ہیں دون اچھے نام ہیں افروزہ نیم کا مطلب کیا ہے پتائیے پلیز افروزہ کے منعاتے ہیں روشن کیا ہوا یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک حساب ہے انساری گلنار انکسوار السلام علیکم ماہا فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں کیا اس نام کا مطلب کیا ہے مالیکم السلام جی ماہا پر صلی اللہ ماہ سے بنا ہے ماہ کے معنی تو چاند کے آتے ہیں ماہ اسی سے اگر بنا ہو تو چاند کے معنی میں آئے گا ماہا فاطمہ یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں کوئی مصر نہیں ہے محمد صادق علیکم اسلام علیکم مفتی صاحب سمر یا سمروز نیم کے کیا میننگ ہے کیا ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں والیکم السلام دیکھئے سمر اگر سین سے ہو تو اس کے معنی آتے ہو آئیں گے رات کا قصہ رات کی گفتگو سمر سا کے ساتھ اگر ہو تو وہ اچھا نام ہے سمر کے معنی آئیں گے پھل اور اسی طریقے سے ایک معنی سے آئیں گے میوہ تو سمر سا کے ساتھ رکھے تو زیادہ اچھا ہے سمروز یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے پیلیز بتائیے امائرہ نام رکھ سکتے ہیں امائرہ نام مناسب نہیں ہے امائرہ کے معنی ہم کو نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے نام کا مطلب کیا ہے کیا اس کا مطلب اوبیڈینٹ انٹیلیجنٹ بیوٹیفل ہے مالیکم السلام شاد امین اس کا مطلب آپ نے لکھا ہے یہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے درچل شاد ایک لفظ ہوتا ہے شاد شاد کے معنی آتے ہیں شاد و نادیر یعنی جو بہت کم پائے جاتا ہو شاد امین اسی سے مل کر یہ بنا ہے تو اس طریقے کے معنی ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ نام رکھنا مریم مہین ان کا سوال ہے شہیر نیم رکھنا کا کیسہ ہے رتبہ رتبہ نیم کے میلنگز کیا ہے رکھ سکتے ہیں بچی کا شہیر شہیر کے معنی تو آئیں گے مشہور معروف شہیر تو رکھ سکتے ہیں رتبہ رتبہ کے معنی آئیں گے تازہ خجورے تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مریم انگی کا سوال ہے عزہ نیم رکھنا کیسہ ہے پلیز یہ بھی بتا دیں عزہ عزہ نام رکھ سکتے ہیں عزہ کے معنی آئیں گے عزہ شرافت کے باقی عزہ کے برائے اگر عزہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے عزہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے یہی اس کے معنی آبنتے ہیں تو عزہ کے برائے عزہ رکھ لیں تو اچھا ہے باقی عزہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب یشفہ نور رکھنا نام رکھا جا سکتا ہے کیا کیونکہ اکیلا یشفہ آپ نے منع کیا ہے اس کے میننگ کے لحاظ سے یشفہ نور دراصل یشفہ کے معنی آئیں گے وہ سفارش کرتا ہے تو یشفہ نور آپ رکھنا چاہے تو رکھتا سکتے ہیں کہ کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے نور کے معنی روشنی کہاتے ہیں یشفہ کے برائے شافیہ نور رکھ لیں آپ شافیہ نور کے معنی آئیں گے شفاعت کرنے والی یہ شافیہ جیدہ بہتر ہے محمد جمشید کا سوال ہے حضرت افزہ زاد سے کیا معنی ہے رہنمائی کریں دیکھیں افزہ افزہ کے معنی تو آئیں گے اضافہ کرنے والا بڑھانے والا اور زاد زاد کے معنی آئیں گے جنا ہوا اور اسی طریقے سے پیدا کیا ہوا تو افزہ زاد اضافہ کرنے والا تو یہ کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے بہتر یہ کہ آپ کوئی اچھا نام رکھ لیں ایک صاحب کا سوال ہے شیحن نیم رکھ سکتے ہیں مفتی صاحب شیحن یا شیحان یہ نام تو مناسب نہیں ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے شریعہ خان کا سوال ہے شریعہ نام کا مطلب کیا ہے پریز بتائیں دیکھیں شریعہ شریعہ ہوتا ہے شریعہ کے معنیاتے ہیں قانون مذہب تو شریعہ اس کو کہتے ہیں تو شریعہ نام رکھ سکتے ہیں جیلان شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں نے بیٹے کا نام عبد المظاہر اور بیٹی کا محفوظہ رکھا ہے اسلام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام رہنے دیں یا چینج کر دیں پریز ریپلے دینا ہو سکے تو پریز ویڈیو بنا دیجئے گا تینکیو والیکم السلام دیکھیں آپ نے نام لڑکے کا رکھا ہے بیٹے کا عبد المظاہر یہ مظاہر چونکہ اللہ کا نام نہیں ہے اس لئے اس کے آگے عبد المظاہر نہیں رکھے گا آپ صرف مظاہر رکھیں یا محمد مظاہر رکھیں مظاہر کے مانائیں گے مظاہرہ کرنے والا مدد کرنے والا حمایتی تو مظاہر اچھا نام ہے باقی محمد اس کے ساتھ لگائیں گے عبد اللہ ہی لگائیں گے اور محفوظہ محفوظہ آپ میں رکھا محفوظہ صحیح ہے محفوظ کے مانائیں گے حفاظت کی ہوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں اچھا نام ہے ایک صحیح بکس بنا رکھی ہے آپ میری پیریلیسٹ کے اندر جائیے اے ٹو زیڈ بوئی اینڈ گرل نیمز اس میں آپ دیکھیں آپ کو ایچ لیٹر سے بھی نام مل جائیں گے ڈوکٹر ارشاد حسین قصوال السلام علیکم مفتی صاحب آپ بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں اور بلکل دین اور حدیث پر ثابت بات بتاتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین مفتی صاحب صبحی نام کے معنی کیا ہیں پلیس بتا دیجئے اور لڑکی کا نام سالیمہ ارشاد رکھ سکتے ہیں کیا پلیس ذہنمائی فرما دیجئے والیکم السلام ورحمت اللہ دیکھئے آپ نے پوچھا ہے صبحی اصل صبحی دراصل ایک لفظ ہوتا ہے صبحی صبحی کے معنی آتے ہیں صبح کا صبح صبح تو یہ صبحی نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سالیمہ ارشاد یہ بہت اچھا نام ہے سالیمہ اس کے معنی آئیں گے سلامتی والی صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک انہی کا سوال ہے سلام علیکم احتیل صاحب جیسے ازفر آپ نے بتایا اسے لڑکیوں کے لئے ازفرہ نام ہوتا ہے کیا پلیس ویڈیو بنا کر نرمائی کر دیجئے علیکم السلام ازفر کے معنی تو آ دیں گے بہت زیادہ کامیاب ازفرہ اگر ہم دکھ دیں تو یہ مہننس نہیں ہوگا ازفرہ ازفرہ کا مہننس نہیں بنتا بلکہ زافرہ اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں زافرہ لڑکی کے لئے زافرہ نام رکھیں گے زافرہ کے معنی آئیں گے کامیاب تو ازفرہ نہیں ہوگا بلکہ زافرہ ہوگا تفنیہ جو مہننس اس کا لفظ ہوتا ہے محمد طبریز ان کا سوال ہے اسلام علیکم ارشمان نعم کا معنی ارشیان نام کے معنی بتا دیجئے پلیز علیکم السلام ارشمان ارشمان کے معنی آئیں گے تکبر کی بلندیوں پر گھمنڈک کی بلندیوں پر پہنچا ہوا یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے ارشیان کے معنی آئیں گے حاملان ارش یعنی ارش کو اٹھانے والے اس طریقے سے فرشتے جو ارش پر رینے والے ہوتے ہیں ان کو ارشیان کہتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں باقی زیادہ مناسب نہیں ہے یہ بھی ریشمی سرورنکس وآلہ السلام علیکم مفتی صاحب ممنون تشفین تحیم تمیم سعداد امین نہیان مبرور آفیان نیم کے مینن کیا ہے بتائیے پلیز پلیز علیکم السلام پہلے نام آپ نے پوچھا اس میں ممنون ممنون کے معنی آتے ہیں احسان مند شکر گزار اور تشفین یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ بالکل ممل معلوم ہوتا ہے اور تحیم یا تاہیم یہ نام بھی ہم کو نہیں ملا ہے تمیم تمیم یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور تمیم یہ مکہ میں ایک پہلی کا نام بھی ہے اس کے معنی آتے ہیں مکمل ہونا پورا ہونا سادات سادات کے معنی آتے ہیں سردار کے یہ رکھ سکتے ہیں امین امین کے معنی آتے ہیں امانتدار یہ نام بھی اچھا ہے رکھ سکتے ہیں نہیان نہیان کی جگہ آپ نہیان رکھیں گے نہیان کے معنی آئیں گے عقل و دانش کا پی کر تو نہیان رکھ سکتے ہیں نہیان مسائیسی طرف اس کا رہیان ہے مبرور کے معنی آتے ہیں نیک بڑا اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں آفیان آفیان دردت اگر آفیان سے ہو تو اس کے معنی تندرستی کے آئیں گے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں نعیم قریشن کا سوال ہے دانیا نیم کے کیا میننگ ہے دانیا کے معنی آئیں گے قریب ہونے والی جھکنے والی نزدیک ہونے والی دانیا نیم رکھ سکتے ہیں اب سارا خاتم ان کا سوال ہے بریرہ ہانی نام کے میننگ کیا ہے بریرہ کے معنی آتے ہیں نیک ہانی اس کے معنی آئیں گے خوشگوار یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے وسیع ان کا سوال ہے واسیع انم رکھ سکتے ہیں یا نہیں پریز بتاؤ واسیع یا وسیع وسیع اگر ہو تو وسیع کے معنی تو وسیعیت کیا آئیں گے سوات کے ساتھ میں تو یہ نام جیدہ مناسب نہیں ہے رکھنے کے اعتبار سے اب بہتر یہ ہے کہ آپ کو اچھا نام رکھ لیں محمد ناصرین کا سوال ہے السلام علیکم can we keep the full name احمد علی حیدر explain in detail what is the meaning of احمد علی حیدر والیکم السلام جی احمد علی حیدر یہ نام پورا رکھ سکتے ہیں احمد کے معنی آئیں گے تعریف کرنے والا تعریف کیا ہوا علی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا نام ہے اس کے معنی بلند کیا آتے ہیں حیدر کے معنی آتے ہیں بہادر کے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا لقب ہے تو احمد علی حیدر بلکل رکھ سکتے ہیں ایک حیدر صاحب کا سوال ہے رامین اور رابیل نام رکھنا کیسا ہے رامین اس کے معنی آئیں گے تیر پھیکنے والے تیر انداز رامین اور رابیل رابیل ناموں کو نہیں مل پایا ہے خیرو شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم خوشحال کے میننگ بتانا لڑکیہ کا نام رکھ رکھ سکتے ہیں مالیکم السلام خوشحال دراصل خوشحال کا یہ خوشحال کا مخفف ہے خوشحال خوشحال کا مخفف ہے تو خوشحال کے معنی کے تبار سے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ محمد دلشان اس کا مطلب بتا دیجئے علیکم السلام محمد دلشان دلشان دراصل دلشان دل کے معنی تو دل کے آئیں گے شان کے معنی آئیں گے شان تو دلشان کے معنی آئیں گے شان والا دل تو یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ناصر انسار انکسوالی مفتی صاحب سکرہ نام کے معنی کیا ہے والیکم السلام دیکھیں سکرہ یہ سکرون کے اندر جو ہے نشے کے معنی آتے ہیں تو زیادہ مناسب نہیں ہے یہ نام اس کے بڑھا ہے آپ کوئی اچھا نام رکھ لیں ایک مفتی صاحب کیا ہم اپنے لڑکے کو ماظر نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی کیا ہے ماظر نام کو نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب حاشر زید زکی مہد مہد مہدی لڑکے کے لئے کیسے رام ہیں پریز بتا دے علیکم السلام حاشر کے معنی آئیں گے جمع کرنے والا یہ اللہ کے نبی کا لقب ہے اللہ کے نبی کا نام ہے رکھ سکتے ہیں زید زید کے معنی یہ صحابی کا نام ہے یہ مبارک نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں زکی کے معنی آئیں گے ذہین کے مہد کے معنی آتے ہیں گہوارے کے بچے کا گہوارہ یہ نام رکھ سکتے ہیں فیضان احمد شیخ ان کا سوال ہے اسلام علیکم اشوہ نام رکھنا کیسہ ہے کائنڈی نیڈ یور گائیڈنس پلیز مہلیکم السلام مرحمت اللہ اشوہ اشوہ نام نہیں رکھیں گے کیونکہ اشوہ کے معنی آتے ہیں ظلمت اور تاریخی کے اشوہ کے معنی آئیں اشوہ نام رکھنے اشوہ کے معنی آئیں گے ناز و ادا غمزہ کرشمہ مشتبہ بات کرنا تو اشوہ تو یہ خط تک رہ سکتے لیکن اشوہ کے معنی ظلمت اور تاریخی کیا تھے یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے ایک ایسا پس والے السلام علیکم انیشہ نیم کے معنی بتاؤ پلیز والیکم السلام انیشہ نہیں ہوتا ہے انیسہ ہوتا ہے انیسہ کے معنی آئیں گے محبت کرنے والی یہ نام بڑا اچھا ہے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ کمنٹس تھی جو میں نے آپ لوگوں کی محفوظ کی ہے باقی جن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں آئے وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں ان کے جواب دے دیے جائیں گے فقط واللہ ہو عالم